جی اسلام علیکم سٹوڈنٹر ہم ایری آف ٹرینگولر ریجن کے تھوڈ چیک کر رہے تھے کہ جو پوائنٹ ہے اے بی سی وہ کولینیر ہے یا نہیں ہے تو یہ ہم نے ڈیٹرمنٹ اوپن کیا تھا اچھا اب اس کو ذرا سول کر کے دکھتے ہیں 1-3 پلس 10 آئے گا 7-4 یہ مائنس 1 پلس 1 یہ آجے گا مائنس 11 1 بائی 2 7 پلس 4 مائنس 11 1 بائی 2 7 پلس 4 11 مائنس 11 تو یہ آنسر کے آگے ہے 0 آگا ٹھیک ہے تو جب بھی ہمارے پاس اس طرح سے ایری آف ٹرینگولر ریجن کا آنسر 0 آئے گا اس کا کیا مطلب ہوگا وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو تین پوائنٹ ہیں تین پوائنٹ کون کون سے ہیں پہلا پوائنٹ تھا A 1-4 B جو ہے وہ ہے 2-3 C جو ہے وہ ہے 3-10 اور یہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ تینوں کیا ہیں R کو لین اور یہ تینوں پوائنٹ کیا ہو جائیں گے R یہ تینوں پوائنٹ کیا ہو جائیں گے کو لینیر ہو جائیں گے ٹھیک ہوگا تو یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوگا اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک یہ ہے سو نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے ٹاپک ہے اینگل بیٹوین ٹو لائنز اینگل ٹاپک ہے اینگل بیٹوین ٹو لائنز اچھا اس کو ہم ڈاریک ایک تھیورم اس کے لئے لکھیں گے ٹھیورم ہے کہ ٹاپک ہے 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 in each other in each other if M1 and M2 if M1 and M2 are the slopes are the slopes of L1 and L2 respectively then the angle then the angle theta from line 1 to line 2 is given by is given by 10 theta 10 theta M2 minus M1 over 1 plus M1 M2 2 okay statement what is let's say line 1 and line 2 are non vertical lines and this is that they are not perpendicular and they are not perpendicular and they are not perpendicular and they are perpendicular and they are not perpendicular and if M1 and M2 are the same line and M2 over 1 plus M1 M2 is through find and it will be and it will be کے بعد اچھا اس کو ذرا ہم پروف کے طرح بھی دیکھ لیتے ہیں پروف اس کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہمارے پاس ایک کوئیڈنیرٹ سسٹم ہم نے ڈراؤ کرنا ہے یہ لیٹس اے وائے ایکسس ہو گیا یہ آگیا ہمارے پاس ایکس ایکسس اچھا اب لائنز کو ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ لیٹس اے ایک لائن ہے یہ لائن ون ہو گیا اور ایک اور لائن ڈراؤ کریں گے لائن ٹو یہ میں ایک اور لائن ڈراؤ کر دیا اچھا اب ان کو نام دے دیتے ہیں یہ لیٹس اے سور میں کہتا ہوں لائن ون ہے یہ آگی لائن ٹو یہ لائن لائن ٹو آگی ہے یہ ہمارے پاس آگیا اوریجن ٹھیک اچھا یہ جو لائن ہے نا یہ ایکس لائن ون جو ہے ایکس ایکسس کے ساتھ انگل لیٹس میں کہتا ہوں یہ ایلفہ ون بنا رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور لائن ٹو جو ہے یہ لائن ٹو ہے یہ ایکس ایکسس کے ساتھ جو انگل بنا رہی ہے ہم کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن میں یا انٹی کلاک وائز میں یہ لیٹس میں کہتا ہوں ایلفہ ٹو ہے یہ ایلفہ ٹو ہو گئی ہے اچھا جہاں دونوں لائن سے ایک دستر کو انٹرسیک کر رہی ہیں وہاں پر دو اینگل بنیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو اینگل ہے یہ لیٹس میں کہتا ہوں یہ تھوٹا ہے تو یہ بھی تھوٹا آئے گا ٹھیک ہے یہ ڈائریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تھوٹا آئے گا کیونکہ یہ ورٹیکلی اپوزرٹ اینگل آپس میں ایکول آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اور لیٹس میں یہ جو اینگل ادھر بن رہا ہے نا اس کو میں کہہ دیتا ہوں سائی اس سائن کو سائی کہتا ہے اور یہ بھی بیسکلی ادھر جو بنے گئے وہ بھی سائی ہو گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہم نے پروو یہ کرنا ہے یہ چیز ہم نے پروو کرنے گی ٹھیک ہے تو فارمولا اچھا اب اس میں ہم نے اس طرح سے کرنا ہے فرام دف فگر فرام فگر فرام فگر فرام فگر اگر آپ فگر کو دیکھیں we have فرام فگر we have alpha 2 کس کی equal is یہ دیکھ لیتے ہیں alpha 2 alpha 2 let's say یہ alpha ہے نا ہمارے پاس پورا alpha 2 alpha 2 is equal to alpha 1 plus theta alpha 2 is equal to alpha 1 plus theta ٹھیک ہو گیا alpha 1 plus theta آ جائے گا اس کی ریزن پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہے اگر اس کو دیکھیں نا یہ پورا جو angle ہے نا یہ یہاں سے یہ بنتا ہے پورا جو angle ہے یہاں تک یہ بنتا ہے 180 180 کیا ہے یہ کیا ہے یہ پورا یہاں سے لگ کر یہاں تک تو اگر میں نے نا یہ الانے اینگل فائنڈ کرنا ہو لیٹس سے تو یہ کیا ہوگا یہ فاہ cursor یہاں ہوگا یہ اینجل میں نے اس ی انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ